ملک کے لئے ملک کے ترقی پر بات کرتے ہیں اور ہمیشہ ملک کے بارے میں سوچتے ہیں ایسے ہی نوجوانوں کی آج بات ہوگی اس پروگرام کے اندر اور یہ جانے گی ان سے کہ وہ ملک کی ترقی کے اندر کتنا اہم کردار ثابت ہو رہے ہیں اور ملک کی ترقی کے لئے انہوں نے اب تک کیا تعاون دیا ہے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑیں گے ان کا تعرف کراتے ہیں پھر چرچہ کو شروع کریں گے ان سے بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ قیسر خالد صاحب جڑ گئے ہیں اور کمیشنر آف ریل ویز ممبئی میں ہیں آپ کا بہت بہت استقبال ہے قیسر خالد صاحب سب سے پہلے قیسر خالد صاحب آپ سے سمجھنا چاہیں گے جس طرح سے یوم جمہوریہ کا موقع ہے اور ہندوستان ہمیشہ سے ہی اس وقت ہمارے جتنے بھی جوان ہیں وہ اس بات کو لے کر ہمیشہ لگے رہتے ہیں کہ ملک کی ترقی اور ملک کی حفاظت کے لئے وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اب انیس سو ستانوے سے جو آپ نے ایک مہم شروع کی تھی اپنی ایک طریقے سے آپ آئی پیس آفیسر بنے اس کے بعد سے دیکھیں آج تک کا سفر کے بارے میں ہم آپ سے سلسلوار طریقے سے بات کریں گے شروعات آپ کی کیسے ہوئی ہے اور کیسے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ملک کیلئے کچھ کر دکھانا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اس مٹی میں جنمہ ہے یہاں پلا ہے بڑا ہے یہاں کی ہوا میں جس نے سانس لی ہے اس پر اس ملک کے مٹی کا ایک قرض ہے اور وہ قرض اس کو ضرور اور ضرور آدھا کر رہے چاہیے جتنی اس کی استعداد ہے جتنی اس کی حیثیت ہے جتنے اس کی کپیپلیٹی اس کی حساب سے اب میں نے یہ محسوس کیا اور بہت پہلے اپنے زندگی میں محسوس کیا کہ اس ملک میں انصاف کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں ایک گاؤں سے دیہات سے رہنے والا ہوں وہاں سے میرا تعلق ہے میں نے نا انصافی کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے میں نے سعودی کاربار کرنے والے مہاجنوں کو دیکھا ہے وہ کس طرح غریبوں کو ایکسپرائٹ کرتے تھے کس طرح ان کی ساری زمینیں ہڑپ لیتے تھے کس طرح ان کے مہبیشی اور ان کے جو بھی ایک ریٹلچرٹ ایکوپمنٹس ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے تھے میں نے کاسکسن کو بھی دیکھا ہے میں نے کومنلزم کو بھی دیکھا ہے تو مجھے ایک شدید جذبہ میرے اندر سے یہ ہمیشہ سے پیدا رہا وہ ہوتا رہا کہ میں نے ایک ایسے انسٹیچوشن کو جوائنگ کرنا چاہیے جہاں میں لوگوں کی خدمت کر سکوں اور وہ خدمت انصاف کے حوالے سے ہو میں لوگوں کی انصاف مہیا کروا سکوں یا اس راستے میں کم سے کم ان کی مدد کر سکوں تو ایک اٹریکشنی فارم کا میرے لئے بچپن سے تھا تو جب سیبل سرنیس میں سیلیکشن ہوا اور مجھے یہ اطلاع ملی دیپارٹمنٹ آف پارسونیل اینڈ ٹریننگ گورپٹیو انڈیا کے طرف سے سیلیکشن جو اینڈین پولیس سرویس میں ہو گیا ہے تو میں نے پھر نہ کوئی امتحان دیا اور نہ ہی میں نے کوئی اور نوکری کا کوئی خواب دیکھا میں اپنا جس کو آپ کہتے ہیں بوریا بستر اٹھا کر ٹریننگ کے لئے روانہ ہو گیا اور پچھلے پچھلے سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوشش یہ کیے کہ سماج کا جو سب سے غریب طبقہ ہے سماج کا جو سب سے ہیفنوٹ والا طبقہ ہے ہنڈر پبلیسٹ ہے ہڈ ڈنگ سے دبا پچھلا ہے ان کے درمیان جا کر ان کے درمیان اپنے ڈریمز شیئر کر ان کو یہ طاقت دلا کر یہ ہنسلہ دلا کر کہ وہ بھی اس ملک کی خدمت میں شامل ہو سکتے ہیں منسٹرم آ سکتے ہیں اچھا کام کر سکتے ہیں سماج کو مضبوط کر سکتے ہیں سماج کی خدمت کر سکتے ہیں اور خود کے لئے بھی ایک اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں یہ کوشش میں کرتا رہا ہوں اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ میری سرویس ہو میرے اسپرونٹ کی کانسلنگ ہو مجھے سوسائٹی پر جو برائیاں رائی جو ہیں جیسے آپ ڈرگ ایڈکشن دیکھئے ڈوری دیکھئے اس کے حوالے سے جو ہم لوگوں نے کوشش کیے جو ایڈکیشن کو پڑھانے کے لئے ہم نے کوشش کیے اور ہارمیت ہونٹیچر کے لئے جو پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے پاسبانہ دا مومبئی اور جیسے اندب دیلی یہ تمام درکھ ہے یہ اسی طریقے سے ہے اسی راستے سفر کا سنگ میل ہے جو کہ سفر الگا تار آ کے چل رہا ہے ایک اور بات میں سمجھتا ہوں کہ آفیسرز میں لیڈ بائی ایکزامپل اس کو ہم کہتے ہیں اپنی مثال سے اس بات کو ثابت کرنے چاہے کہ وہ واقعی وہی ہیں جو نوکری معانے سے پہلے تھے ان پر کوئی ملمہ نہیں چڑھا ہے ان کے اندر کوئی غرور اور تکبر نہیں آیا ہے وہ آج بھی سماج کے ویسے ہی فرد ہیں جیسے وہ نوکری معانے سے پہلے تھے ہاں شکری بدل جاتی ہے کپڑے بدل جاتے ہیں گاڑیاں بدل جاتی ہیں رہنے کے علاقے بدل جاتے ہیں سماج نہیں بدلتا سماج کا آج بھی ہستان ہے سماج کے جو ریالیٹی ہے ہم اس کا ایک حصہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کبھی اس بات فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ تیس پیتیس سال کی نوکری کے بعد میں واپس اسی سماج میں جانے والا ہوں اسی کا حصہ ہونے والا ہوں سب یہ سارا کچھ جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں چڑھا ہوا ہے اوپر سے وہ سب ادھر جانے والا ہے اس وقت شدمندگی نہ ہو اس وقت یہ احساس نہ ہو کہ میرے پاس وقت تھا موقع تھا اپورچنٹی تھی میں چاہتا تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن میں نے کیا نہیں میں لوگوں کے لیے ہوں میں فائلوں کے لیے نہیں ہوں فائلیں بھی امپورٹنٹ ہیں لیکن بنیادی طور سے انسان انسانی افدار انسانی جسٹس human جسٹس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور ہم سوسائٹی کو جتنا جسٹ اور فیر بنا سکیں ہم اپنے کنسٹیچوشن کے اتنے نزدیک جائیں گے اس کا پریمبل یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں جسٹس سب کے لیے ہونا چاہیے شوشل پولیٹیکل اور اکانومک تو شوشل پولیٹیکل اور اکانومک جسٹس کے لیے ہر آدمی جس جگہ پہ وہ موجود ہے جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے اس جگہ سے کنسٹیٹ کر سکتا ہے میں نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سے کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مجھے بہت کچھ کرنا مانگئی ہے بہت اچھی آپ نے اپنی شروعات میں یہ سب چیزیں بتائی ہے اور کیونکہ آپ نے حق کی بات کی ہے سوشل جسٹس کی بات کی ہے لیکن ایک شخص کو جب شخصت بننا ہوتا ہے ہوتی ہے ایک شخص جو کہ ایک بہار کے چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوتا ہے یا وہاں پر پڑھتا ہے اور ایک شخصت بن جاتا ہے اس میں کیا آپ تبدیلیاں ہو وہ ظاہر سے بات ہے کہ آپ نے بہت کچھ محنت کی ہے اب آپ اس کے بعد پھر ڈریس کے اندر آ گئے ہیں لیکن آپ نے جیسے بتایا ہے کہ انسان کو پھر اسی سماج میں جانا ہوتا ہے لیکن اس شخص سے لے کر اور شخصت بننے تک کا سفر کیسا رہا شروعات کیسا ہوئے کیونکہ جیتنا ہم نے آپ کو سمجھا ہے جانا ہے دیکھا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے اس گاؤں کے اندر نہ سڑکے تھی نہ بجلی تھی مسائل مسائل تھے مسائل کوئی تھا ہی نہیں تو کیا یہ مان کر چلا جائے کہ مشکتوں کا سامنا کرنا پڑا دیکھئے زندگی نے دیچیز مجھے سکھائی اور جو آج میری زندگی کا حصہ ہے وہ ہے سپنے دیکھنا میں جب گاؤں میں تھا تب بھی سپنے دیکھتا تھا آج جب میں پولیس کمیشنوں تب بھی میں سپنی دیکھتا ہوں ہاں سپنے بڑے جاتے ہیں جب گاؤں میں تھا دیہات میں تھا ایک اچھی نوگری چاہیے تھی پولیس سرویس پہ جانا تھا UPS پالیفائی کرنا تھا یہ سپنا تھا وہاں پہ آکر کچھ سماج کے لیے کرنا تھا آج سپنے بڑے ہو گئے آج سماج بہت بڑا ہو گیا آج میں صرف اس گاؤں کا میمبر نہیں رہا کچھ چھوٹے سی علاقے کا آدم نہیں رہا بلکہ اب میں سمجھتا ہوں ملک کا ایک ایسا حصہ ہوں جو کہ اتنی جگہوں پہ میں نے نوگری کر لی ہے کہ اب مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کہاں کہ ہوں تو میں آپ کو ہندوستانی سمجھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ہی میری کرم بھومی ہے تو مشکلاتیں تو ہوں گی کوئی بھی جو سفر ہے اس میں کچھ نہ کچھ مسئلے درپیش ہوں گے مشیبتیں آئیں گے گول جتنا بڑا ہے مشکلیں اتنی زیادہ ہوں گے جو لوگ بہت جفلیج کلاس سے آتے ہیں میں ان کے بارے بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ ان کو جو گول زندگے میں حاصل کرنا ہے جہاں ان کو کمپیٹ کرنا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو کہ کپیبلیٹی میں کمپیٹنس میں اس کے جیسے ہوں تو اس کا بھی سفر آسان نہیں ہوگا لیکن لوگ جیسے کہتے ہیں کہ سائیکل پہ رونے سے بھی آنسو آتا ہے اور مرسیڈیز میں بیٹھ کے رونے سے بھی آنسو آتا ہے لیکن براہل مرسیڈیز میں ایسی ہوتی ہے تو زرہ آنسو جو ہے اتمنان سے آ جاتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ مشکلیں تو ہر جگہ ہیں مشکل کے بینہ کوئی سفر مکمل نہیں ہوتا ہے اور آدمی کو مشکل سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے دیکھیں یہ چیزیں سکھاتی ہیں زندگی میں رزیلینس لاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا میرے گاؤں کے سکول تھے چھوٹے سکول تھے کوئی کانونٹ نہیں تھا میں سرکاری سکول پڑھ کے آیا تو ان چیزوں نے وہ ساری چیزوں کو سکھایا کہ علم حاصل کرنے کے لئے صرف اسکول پر ڈیپنڈنٹ ہونا نہیں ہے علم اس کے سرکر حاصل کیا جا سکتا ہے آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں آپ میکزین پڑھ سکتے ہیں آپ اخبار پڑھ سکتے ہیں ٹی وی تو بہت 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 میں آپ ٹی وی سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں آپ اچھے لوگ یہ صحبت میں رہ کر بہت چیز حاصل کر سکتے ہیں ان سے ڈسکش کر کے ان کو دیکھ کر کے ان کو آفظہ کر کے اور میں نے یہ کوشش کی تھی ہمیشہ سے کہ جو بھی آدمی میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے بیٹر ہے زندگی میں تو میں ان کے اندر اچھائیوں کو دیکھتا تھا کیا اچھائی اور میں یہ سوچتا تھا کہ وہ اچھائیوں کو میں اپنے تر کیسے لاسکتا ہوں اور میں اپنے اندر کوئی اگنیس کے بارے بھی غور کرتا تھا اور یہ کوشش کرتا تھا کہ میں اس کو کم سے کم تر کیسے کروں گا تو یہ ایک سفر کلتا رہا لیکن یقین مانئے کہ یہ سماج اتنا اچھا ہے یہ بلک ایسا ہے کہ یہاں پہ آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لئے ہینڈ مولڈنگ کے لئے راستہ دکھانے کے لئے میرا سفر یہاں تک ہو سکا لیکن اب سفنیں بڑے ہو گئے ہیں اب میں خواب دیکھتا ہوں کہ میرا ملک اے رہا ہے سب ملک کو جو دنیا کے بہترین سب سے ڈیولپ سب سے ریسورس سب سے آپ یہ کہیے کہ فیرنس میں جسٹس میں سب سے اوپر کرپشن میں سب سے نیچے اگلیٹیاری نظم یا ایکوٹی میں سب سے اوپر اور یہاں زندگی گزارنے کے لئے کسی کو سوچنا نہیں پڑے جہاں کسی بچے کو پڑھنے کے لئے سوچنا نہ پڑے جہاں کسی آدمی کو سینٹیشن کے لئے سیف رینکنگ وارٹر کے لئے پرائمری ہیل سرویسز کے لئے سوچنا نہ پڑے اب زیادہ بڑے سپنوں ہو گئے ہیں لیکن بہرحال سپنے تو ابھی بھی دیکھتا ہوں یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ سپنے وہی دیکھتا ہے جو کرپانے کا جذبہ رکھتا ہو اور ظاہر سے بات ہے کہ جب وہ سپنے وہ نہیں ہوتے کہ جو کہ آپ بند آنکھوں سے دیکھتے ہوں بلکہ کھلی آنکھوں سے جو دیکھے جائے وہی ایکچیل میں سپنے ہوتے ہیں لیکن جو بائیس سال کا آپ کا ایک سفر ہے اپنی سرویس کا اس میں در آپ نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے مگر شروعاتی دنوں کے اندر ابھی ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی شخص اگر ملک کے خدمات کو انجام دینا چاہتا ہے ملک کے لئے کچھ کر گزرنا چاہتا ہے چاہے وہ فوج میں جا کر یا پھر ایک آئی پیس آفیسر بن کر یا پھر کسی بھی طریقے سے اس کے لئے ایک مادیم ہوتا ہے ایک میڈیم ہوتا ہے اور جس علاقے سے آپ وابستہ ہے جہاں تک مجھے معلوم ہیں کیا اس وقت انگلیش کو اتنی توجہ دی جائے کرتی تھی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہندی میڈیم میں پڑھنا بھی آپ میں بہت بڑی بات تھی اور اردو میڈیم کی بات کی جائے تو وہاں لگ ہے تو آپ کا بیکگراؤنڈ کیا رہا ہے اور کس سے آپ نے شروعات کی اور پھر کیسے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے بڑھتے چلے گئے دیکھیں انگلیش تو میں نے چودی کلاس میں آکے پڑھنی شروع کی میں نے ٹین کا ایکزام اردو میں لکھا ہے اور آج بھی میں پڑھتا ہوں تو اردو تو میرا بہت ہی فیوریٹ سبجیکٹ رہا ہے میں نے ایک ریزوشن تک ہندی پڑھی اور میں ہندی لٹریچر بھی پڑھتا ہوں تو لینگوگز کے بارے میں میں ایسا ماننا ہے کہ آپ یکی لینگوگز سیکھ سکیں آپ اتنے اپنے آپ کو اندوچ کر پائیے گا اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی پڑھنے سے آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ کسی بھی چیز کے لیے ورنیکلر میں بھی مل جاتا ہے تھوڑی زیادہ مشقت کرنے پہتی ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے ابھی بھی انگریزی ضروری ہے خاص طرح سے ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں انجنگ ہو میڈیکل ہو آرکیٹیکچر ہو ان میں ضرورت پڑتی ہے یا جہاں انٹرناشنل ایکسپوزر ہے جہاں پہ آپ بہت سارے ملکوں کے گسٹ کو انٹرٹین کرتے ہیں ان سے کانٹیکٹ ہوتا ہے جیسے ہوتل ہے انڈسٹری ہے ٹوریزم انڈسٹری ہے اس قسم کی چیزوں کے لیے تو بہرحال انگریزی بھی جاننی ضروری ہے اب جو گوگل ٹانسلیٹ کے وجہ سے بہت سارے چیزیں آسان ہو گئی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے اوپر جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں سیلف کونفیدن خود اعتمادی اپنے اوپر یہ یقین ہونا کہ نہیں میں جو ہے اس چیز کو کر سکتا ہوں میرے اندرے پرابلیٹی ہے اوپر تھا ایک نمبر پہ تھا اور مجھے بہت اچھی انگریزی اس وقت بھی نہیں آتی تھی اور بہت سارے لوگ جو کونونٹ سے اور بہت اچھی سکول سے پڑھ کے آئے تھے تو میں اکسس سوچتا تھا کہ میں تو یہ لالٹین اور چمنی جلا کے پڑھ کے آیا ہوں اور میں تو گاؤں سے دیہا سے پڑھ کے آیا ہوں تب بھی میں ان سے زیادہ نمبر لاسکتا ہوں تو میرے اندر کپیبلیٹی تو ہے آدمی اللہ کپیبلیٹی ہے اب یہ کہ مجھے سیکھنا ہے انہوں نے کیا سیکھا ہے یہ کیسے بات کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں ان کی زبان پر پکڑ کیسی ہے تو میں نے کوشش کی اس کو سیکھنے کے لئے یہ جنرلالوج کیتنا جانتے ہیں کیسے انہوں نے سیکھا اس چیز کو تو جس طرح پہلے چلیتے ہیں میں تھوڑا بات چلنا شروع کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو لرننگ کپیبلیٹی ہے وہ امنس ہے یہ اگر انفانائیٹ نہیں ہے اور انسان کو ہمیشہ سٹوڈنٹ رہنا چاہیے میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ سٹوڈنٹ کی کھڑیگری میں رکھا اور سمجھا ہے آج بھی جبکہ میں ایک پوزیشن پہ آ گیا ہوں کیونکہ ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہوں میرا کپیبلیٹس ہر فیلڈ میں نہیں ہے لیکن میرے سامر جو لوگ ہیں میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی کمپیبلیٹس ہے تو ان سے سیکھنے میں مجھے نہ تو کوئی آر محسوس ہونی چاہیے نہ کوئی بیستی کا احساس ہونا چاہیے اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میں چھوٹا ہوں گیا ہوں اسٹوڈنٹ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا اسی لئے اپنے آپ کو سٹوڈنٹ رکھیں آپ بہت ہی سیکھتے جاؤ گے تو یہی چیزیں مجھے راستہ دیکھاتی رہی اور اس کے علاوہ جو ایک بہت امپورٹن چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم کو سکھانے والا کوئی نہیں تھا تو میں نے اپنے آپ کو سکھانے کے لئے ایک سکھ ڈبلپ کیا کہ میں روز سوچتا تھا کہ آئی دن بھر میں میں نے کیا کیا کہ میرا راستہ صحیح ہے میرا جو مقصد ہے جو میرا ڈیسٹینیشن ہے جو میرا منصیل ہے میری کہ میں اس طرف جا رہا ہوں کہیں اور جا رہا ہوں اور اگر میرا دن اس طرف نہیں گیا تو میں کیا نہیں کروں اور کیا کروں تو یہ اپنے آپ اندر سے ایک تحریک آتی ہے اور آپ دیرے دیرے آپ اپنا راستہ سمجھنے لگتے ہیں دیکھئے انسان لوگ ہمیں زوریاں ہیں ہمیں مستی کرنے کو بھی بن کرتا ہے ہم مووی دیکھنے بھی جائیں گے ہم گھومنے بھی جائیں گے ہمارے دوست بھی ہوں گے ہمارے جان پہچان کے لوگ ہوں گے رشتے ہوں گے فنکشنز ہوں گے کوئی بھی آدمی سادھو نہیں بن جاتا وہ تمام رشتوں سے کٹ کے نہیں جیس سکتا لیکن اس کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے مجھے اپنے ڈیسٹینیشن طرف کیسے چلنا ہے اور ایک آدھ دو چار سال کے لیے اگر مجھے تھوڑا وہ کانٹرینٹ کم کرنا پڑے تو ابھی کوئی دیکھت نہیں ہے میں اس کو کم کر کے اپنا گول حاصل کر کے واپس آ سکتا ہوں تو میں نے یہ کوشش کی کہ میں اپنے راستے پہ چلتا رہوں اور میں اپنی کمزوریوں کو جس کو خود اعتصابی کہتے ہیں انٹرسپیکشن کرتے ہیں اس کو کر کے چھوڑا چھوڑا کم کرتا جاؤں اور اچھی جو چیزیں میرے آس پاس میں ہیں جو میرے ساتھ ہیں جو میرے کلیکس ہیں جو میرے ساتھ اگزام دے رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں ان میں اچھا ہی آنکھیں ہیں ان سے چیزوں کو سیدھوں اور اس کو اپنے اندر لے کے آؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا راستہ مل گاتا ہے اور آج کوش کرے گا تو ضرور راستہ ملے گا تو یہ ایک سفر ہے جو لدہتار جاری ہے اور اس میں ایسی منزلیں آتی نہیں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے لیکن جب بھی آپ پڑھائی کرتے ہیں یا پھر کسی ایک پوزیشن پر پہنچتے ہیں تو اس کے لئے کہ گوڈ سراؤنڈنگ سنی چاہیے گوڈ وائب سنی چاہیے پوزیٹیو وائب سنی چاہیے آج کے موشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو کی غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں چند پیچوں کے لالچ کے اندر ہم نے دیکھایا کہ کچھ نوجوان نشے کی طرف چلے جاتے ہیں دہشتگردی کی طرف چلے جاتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے ذریعے ہم نے نا جانے کیسے اتنے لوگوں کے بارے میں بات کیا ہے جہن جناب کے ذریعے کہ کم از کم ان کو فوج کا جو راستہ ہے اس کے لئے بات کرنی ہے ملک کے لئے بات کرنی ہے لیکن جو لوگ ہیں جو نوجوان ہیں وہ کم از کم اس بات کو اب سمجھتے نہیں ہیں تو ان کو کس طریقے سے گائیڈنس ملنی چاہیے کسی تربیت ہونی چاہیے کیا آپ ان کو ایک طریقے سے سجیشن دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ کلیان جو کہ مومبیک کے پاس کا مضافعہ تھا ہے وہاں سے چار بچ پہ آئیسیس میں چلے گئے اور راستہ فٹک ہے جب ہم لوگوں نے اس پر غور کیا کہ حکومت کی طرف سے پولیس ڈپارٹمنگ کے سے جو چیزیں ہو رہی وہ تو ہوں گی لیکن سماجی لیول پہ شوشل لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو پھر ہم لوگ نے وہاں پہ سٹوڈنٹ کی کریئر کانسلنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا میں خود جاتا تھا اس سال بچے کوالیفائی کرتے تھے عمومن ہم لوگ بولاتے تھے ایک پروگرام رکھتے تھے بچوں کی کانسلنگ کرتے تھے اس کے علاوہ چھوٹے پروگرام میں گئے وہاں پہ لوگوں سے بات کی گستگو کے محلوں میں گئے تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم رول موڈل پرزنٹ کریں گے اور وہ رول موڈل کون ہوں گے جو انہی کے درمیان سے آئے ہوئے ہوں گے تو لوگ انسپائر ہوں گے میں اپنی کہانی بتاتا ہوں اس میں کوئی تصنع نہیں اس میں کوئی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے میں گاؤں کا تھا گاؤں کا میں بولتا ہوں میں گاؤں کا تھا میں نے بتایا بھی آپ کو کہ میں لڑکیں جلا کے پڑھتا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ بجلی میرے کوالیفائی کرنے کے بعد میرے گاؤں میں گئی ہے پکی سڑک دوہزار چاروہ گرم بنی ہے اس میں کوئی شنمندگی یہ بات نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس جگہ پہ رہ کر کے وہاں پیدا ہو کر وہاں پڑھائی کرنے کے بعد بھی یہاں تک پہنچ سکتا ہوں سماج میں جو لوگ ہیں جو چھوٹے شہروں میں قصبوں میں ہیں گاؤں میں ہیں کیا وہ نہیں پہنچ سکتے جبکہ دور بہت بدل دکا ہے تو ہم کو جا کے سماج کے لوگوں سے بات کرنی چاہیے آفیسس کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں ان کو بتائیں کہ میرے کوئی دس پندرہ ہاتھ پیٹ نہیں ہے میرا دس پیس سر نہیں ہے میں بھی تمہارے جیسا نارمن انسان ہوں میں بھی تمہاری طرح جو تمہاری انسانی کمزوریاں وہ میرے اندر بھی ہیں مجھے بھی وہ لگتی ہے مجھے بھی تھکن آتی ہے مجھے بھی نیند آتی ہے یہ تمام چیزوں کے باوجود میں یہاں تک پہنچ گیا تو تم بھی پہنچ سکتے ہو تو یہ پوزیٹیو ایگزامپل کریٹ کرنا بہت ضروری ہے اور خاص طور سے ساماج کا جو انڈر پربلیج کلاس ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس رول مڈل کیا ہوتا ہے جو راتوں رات جن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے امیر ہو گئے بہت کچھ ہو گئے فلم سٹار بن گئے اور بڑے کلکیٹر بن گئے اور بڑے سپورٹسمن ہو گئے بھائی ہم جس کو آج دیکھتے ہیں اس کے پیچھے اس کی 20 سال کی محنت ہے اور ہر آدمی سامان خان نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے باپ بھی پہلے فلم میں ہو اور اس کا بیٹا بھی آ جائے ہر آدمی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں بہت لوگ شاروخان بھی ہوتا ہے جو بہت گز گز کے محنف کر کر کے خوکر کھاگر کے شکر سٹار بنتے ہیں اسی جنگ سے بہت سارے لوگ ہر فیلڈ بھی مل جائیں گے تو ایک چیز تو یہ سیکنڈ چیز کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جگہوں پر جہاں کمیونٹی آؤٹریچ ہے جیسے اگر مسلم کلاس کو اب لے لیں تو مسجد ہے مسجد میں ہر جمعہ کو ایک ڈسکورس ہوتا ہے ایک خوپہ دیا جاتا ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس خطبے میں کبھی آج مسائلیں اس پر کوئی گفتگو ہو آج نوجوان کیا کریں آج اسکرونٹ کیا کریں آج جو لوگ ہیں وہ کیا کریں اس کے بارے میں کوئی رہنمائی ہو کیوں نہیں ہم اس ممبر کو یوز کر سکتے ہیں یہ بتانے کے کہ ساہم کچن کلاسس ہیں اس جگہ پیس کلرشیپ مل سکتا ہے کبھی یہ فیسلیٹی یہاں لیبری ہے آپ جائیں وہاں پہ دیکھیں یہ ویکنسی آئی یہ ابھی ایڈورٹیزمنٹ آیا آپ اس میں بھارے کیا بگڑ جائے گا یہ کیوں دین سے یہ ماند سے باہر کی چیز ہے میں نے میرے کانٹیک میں بہت ہے مسجد کے ٹرسٹیز ہیں میں نے ان کو سجیسٹ کیا ہے کہ آپ مسجد کو ایک گلٹے اسمال کرتے ہیں روز پیس گھنٹہ وہ خالی رات ہے اور آپ کے پرائیم پروپرٹی ہے اس میں لیبری کیوں نہیں سٹارٹ کرو گے وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ بناو گے پڑھنے کی جگہ بناو گے سکون کی جگہ تو وہ ہے تو آپ دیکھو کہ لوگوں کو ریلیجن کے بارے جو آج انسپشن ہے وہ بدلے گا لوگ موڈریٹ لوگ اچھا سمجھیں گے آج کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اس بار کو سمجھ رہے ہیں کہ ریلیجن میں مرو یا مارو ہے بھائی ریلیجن میں مرو یا مارو نہیں ہے یہ ریلیجن کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے بہت سارے ہمارے وہ لوگ کی تقریر کرتے ہیں وہ بھی مذہب کو نہیں سمجھ دیں تو یہ جتنے بھی ایکسٹریمیس فیلنگ ہوتی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم کو ایکسپوزر ہی نہیں دوسرے بارے میں اور ہم اٹھے درتے ہیں کہ وہ ہم کو ایسا کر دے گا وہ ہم کو ایسا کر دے گا کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی نوکری میں آپ کا مذہب کا جو ایکسینشل پارٹ ہے اس کو فالو کرنے میں کوئی رکاوٹ کئی نہیں ہوتی ہے آپ نمازیں بڑھ سکتے ہیں آپ روزیں رکھ سکتے ہیں آپ بھائش کر سکتے ہیں آپ سکات دے سکتے ہیں آپ کو کون روبر ہے تو کوئی بھی ملک جو کہ سیکولر ہے کوئی بھی ملک جو کہ ڈیموکریٹک ہے وہ اپنے سٹیزنز کو یہ رائٹ دیتا ہے ہمارے کا سٹیزنز تو رائٹ ہے ریلیجن کا فریڈم و ریلیجن کا رائٹ ہے فریڈم و کلچہ کا رائٹ ہے ہم اس چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں اور کسی کے سونے سونائے کوئی بات آ جاتی ہے کوئی آدمی اراپ میں بیٹھ کے افغانستان میں بیٹھ کے مجھے ٹھوٹ کرے گا انجلسام کی ساماج کی کیا سچائی ہو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کو اپنے آنکھوں سے تو کیا ہوتا ہے یہ مجرمی فیرز کریٹ ہوتے ہیں اور اس میں بہت بڑا پروپلیم ہے ہمارے دسکنے اپنے بچوں کے ساتھ اسٹیچوشن کا دسکنے اسٹوڑن کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہاں پہ بھی یہ کنیکٹ نہیں رہے گا وہاں پہ اس کے من میں جو بھی شکوا شکایت گلے شبے ہیں اس کو کوئی آدمی دور نہیں کر پائے گا اور یہ پروپلیم آپ دن فیملیز میں ہی چیزیں ہوئی ہیں آپ دیکھیں گلوز ہو جاتا ایک روم میں بچ جاتا ہے کمپیوٹر کے سامنے بٹا رہا ہے دن رات ویڈیو دیکھتا ہے ارے بھئیہ پوچھو تو سہی اس کو کیا کر رہے بٹا کیا پروپلیم تم کو ایسا کیوں ہو رہا ہے ویسا کیوں ہو رہا ہے ریڈیکلیزیشن رات و رات نہیں ہوتا ہے اس میں بہت لنبا لگتا ہے ہم کس کے ساتھ ہوتے ہیں کس کے ساتھ بڑھتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے یاد رکھیں کہ سامنے بورے لوگ ہر جگہ پہ ہیں ہر کومنیٹی میں ہر ریلیجن میں ہر جگہ پہ ہیں اچھے اور بورے کی کشمکش یہی تو ہماری موریلٹی کا ٹیسٹ ہے کہ ہم اس کشمکش میں بھی رہ کر کے اچھائی پہ رہتے یا برائی پہ رہتے ہیں ہم ایس پیرینٹ ہم ایس میمبر ستا سوسائٹی ہم ایس آفیس بیرس آف اینسٹیوشن ہم ٹیچر کے طور پہ ہم سنسا چالک کے طور پہ یہ جس جگہ پہتے ہوں وہاں اپنے بچوں کے مہن میں یہ کانفرنس پیدا کریں کہ بھائی تو اگر محنت کرے گا تو تیرے ساتھ چسٹس ہوگا اور تو بھی اس پوزیشن میں پہنچ سکتا جہاں آج میں ہوں یا ہو سکتا میرے سے آگے بھی چلا جائے تو یہ ہم کانفرنس پیدا نہیں کر پاہے ہیں اور ہم یہ بلیم کرتے رہتے ہیں کہ بھائی جب ہمارے پاس ریزرلٹ آتا ہے سماج جو ہے بہت لمبی پیریٹ میں پھلتا ہے اس میں بہت کچھ کرنی پڑتی ہے اور وہ بہت سلو پروسیس اور بہت پینفل پروسیس ہے کانگریس اٹھرہ سو پیاسی بنیتی انڈیا نیشنل کانگریس اندرستان سماج جو بھی برائی ہے اس کو دور کرنے کے لیے لمبا سٹرگل چاہیے اور اس سٹرگل میں سماج کی جو لیڈرشپ ہے اس کو لوگوں کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایزا نا آفیسر یہ میری ذمہ دار یہ میں گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹی ہوں میں گورنمنٹ کے طرف سے ضرور دینا چاہیے کہ بھائی یہ سب کے لیے کھولا ہوا ہے یہ تمہاری کورنمنٹ ہے یہ تمہاری پوزیشن ہے تم کوشش کرو تم آج کورسیو بیٹھ سکتا ہو جس میں میں بیٹھا ہوا ہوں کوئی چیز پرمنٹ یہاں پہ نہیں ہے تو تم آؤ نا کلیم کرو یہ رائٹ تمہارا بھی ہے اور تمہارے ساتھ کوئی انجسٹس نہیں ہوگا میں اکثر سنتا ہوں انٹرویو میں انجسٹس ہو گیا ارے بھائی میں نے پندرہ لوگوں کا مرکس بتایا ہوا ہے خود میں جانتا ہوں کہ یوپی ایسی میں نائنٹی نائنٹی سکس اگزام میں انٹرویو میں ہندوستان میں مجھ سے زیادہ نمبر کسی کو نہیں کسل فالت اپنی زندگی کا پہلے انٹرویو میں گیا تھا وہ ایک گاؤں بات ہے وہ پہلی بار پٹنا گیا جو وہ کالیج میں گیا تھا سائنس کالیج پٹنا میں پڑھنے کے لیے اس نے اپنی محنت سے کوشش ہے جہاں تک پہنچ سکا پہنچ سکا نام سے کوئی بسکرمیشن نہیں ہوتا بسکرمیشن ہوتا آپ کو پرفرمنس اچھا نہیں رہے گا پڑھ کے نہیں جاؤ گے آپ کیا کرو ٹھیک ہے تو یہ ایسا سیچویویشن بلکل یعنی یعنی جو نوجوان ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ صرف نیگیٹیو چیزیں نہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں کمپلینس نہیں کرنی ہے آپ کو ان سبی سے پار پانا ہے بہت بہت شکریہ کا ورک موڑ دیتا ہوں خاص طور پر ہمارے ساتھ جڑے تھے پیسر صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے زی سلام